سب کہنے کی باتیں ہیں کوئی کسی کا نہیں ہوتا اپنا درد اپنا ہی ہوتا ہے مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے مجھے اب لوگوں کے دیئے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان پر ترس آتا ہے کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لئے خاص ہیں بعض اوقات کو بوتر کو کھلانے کے لئے نہیں بلکہ پکنے کے لئے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو ملنا سکو اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جینا سکو تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے زندگی صدیوں سالوں دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا پر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھی کی نہیں ہوتی اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو رشتے کچھ وقت کے لئے نراز تو ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹ نہیں سکتے جو ٹوٹ جائیں وہ موز غلط فیصلہ ہوتا ہے بزرگ کہتے ہیں تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن صدر جائیں گے لیکن بہت سے لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رولانے سے گریز کریں کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسوں نہیں کترہ کترہ کر کے آپ کی محبت بیہ جائے گی بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے جس کو دوک دو اس کی آب بھی بد دعا بن جاتی ہے اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑئی اپنوں سے ہو اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑئی اپنے آپ سے ہو ہماری کتنی خواہشات میں ہماری بربادی کا سمان ہوتا ہے اس لئے قدرہ انہیں پورا نہیں کرتی ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخر کا ان لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ ہی پرواہ کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کیلئے وقت ہی نہ ہو ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے مانی ہوتا ہے کیونکہ بھیق میں ملے دو لمحوں کی توجہ کہ اگر دل ایک پار آدھی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیق ملتی ہے لوگ مخلص لوگوں کو حکیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر دوسروں سے دوخہ کھا کر انہیں انہیں انہی مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ مغرس لوگ مخلص تھے بے وقوف نہیں انسان جسمانی عزاز سے مزور ہو مگر کبھی کردار سے مزور نہ ہو کیونکہ اچھا کردار انسان کو اپنی نظروں اور معاشرے کی نظر میں بلند رکھتا ہے رشتوں کو نبھا لیں نظر انداز مت کریں کیونکہ ہر عمل کی ایک مدد ہوتی ہے اور سینے کی بھی ایک مدد ہوتی ہے پھر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے پاس صرف پشتاوہ رہ جاتا ہے اور پشتاوے جیتے جی مار دیتے ہیں زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے جو چیز حاصل سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے اصل گرد باہر نہیں اندر ہوتی ہے ہمارے دلوں میں یہ تمام دھوبے پانی سے دھو سکتے ہیں لیکن جنہیں ہم پانی سے نہیں دھو سکتے وہ بغس و اناد ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کو میلہ کر دیا ہے ہم اپنے گھر کی دیوار پر چور سے بچاؤں کے لیے کانچ کے ٹکڑے لگاتے ہیں ہم مشتان سے بچاؤں کے لیے اپنی روح کی دیواروں پر بھی تقویٰ کا کانچ لگانا چاہیے راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتہ پین کا چلا جا سکتا ہے لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے ہم باہر کی مشکلات سے نہیں اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں پہلے لوگ سمیدار تھے تعلقات کو سنبھال کر رکھتے تھے پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے تعلق سے فیدہ نکالنے لگے اب لوگ پروفیشنل ہیں فیدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے فیصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قیم رہتے ہیں زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فیدہ نہیں وہ تو بول بال کے اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپود کر دیتے ہیں جہاں نا انصافی کی کوئی گنچہ ایسے نہیں وہاں دیر ہے دیر کبھی نہیں اگر کسی کی یاد شدہ اختیار کر لے اور تم اس سے کبھی بھولا نہ پاؤ تو یہ تمہارا کمال نہیں کمال اس کا ہے کیونکہ اس کے پیار اور خلوص میں کوئی ملاور نہیں جانتے ہیں انسان کسی کہتے ہیں جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی جس کے اخلاق میں ارہم دلی اور مقاسد میں علا ذرفی انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کی نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا فیصل خود ہی کرتے رہتے ہیں لڑکا ہو یا لڑکی گھر سے نکلتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ آج اللہ کے دین کی سر بلندی اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام ہوگا زندگی کا کوئی پتہ نہیں تو اگر اللہ سے ملقات کا وقت آ گیا تو یقیناً ایک بہتری نیت کے ساتھ ملقات ہوگی